محمد حنیف صاحب محمد اللہ تعالیٰ میں شروع فرماتے ہیں تو صورت النساء کی شروع میں پہلے وراثت کے سلسلے میں مضمون شروع ہوئے ہیں تو اس کو پوری طرح تفصیل سے بیان فرمایا ہے لیکن اس کے بعد پھر دوسرے مضامن شروع ہوتے ہیں اور صورت النساء کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور آخری آیت میں پھر دوبارہ وراثت کا ایک آیت ہے جس میں کلالہ کا ذکر ہے تو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ جو تسلسل تھا وہ قائم نہیں رہا تسلسل تو بڑا عبادت طور پر قائم ہوا کیونکہ نساء میں جو عورتوں میں غیر عمری کے ارزار ادا کیا ہے انسانی معاشرے اس کی تحضیب کی ساخت میں اور پھر سب سے اہم مذہب میں اس میں نمائیت کے ارزار حضرت مریم کا ہے تو سورہ نساء میں مریم کے مرکزی کردار کو دیان کیا بغیر اس صورت سے گزر جانا ہی ہے اس کے جو فساد تو بلاغ کے تقاضی ان کو پر نہیں کر سکتا پھر کلالہ وہ ہے جو نہ وارث چھوڑے کوئی نہ اس کے دائنی طرف نہ بائنی طرف نہ آگے کوئی وارث نہ ہو اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت عیسیٰ کی حصیتیں کلالہ کی تھی چاہا کر پہلی امت کے گزرسہ پانے والا کوئی باقی نہیں جانا تھا پس حضرت مریم کی سعادت اور عظمت کے پیشے نظر سورہ ہے النسان حضرت مریم کے مزمین کو اور پھر آپ نے ایک بیٹا پیدا کیا جو ہر قسم کی جنسی اور نفسی خواہش سے پاک تعلق کی بنا پر پیدا ہوا ہے کوئی اس میں انسانی عورت کا انسانی خواہش کے تعلق نہیں تھا تو ایک عورت کو سب جنیا کے لیے مثال بنا دیا یہاں تک کہ حضرت مریمی کے مطلق دوسری طرح فرماتا ہے میمنوں کے لیے بھی ایک مثال ہے یہ اور دوسری طرف دوتا عطا فرما دیا جو خود پاکی جیگی کے نمیونہ بنا رہا لیکن عورت کے ضرور جو الاد ہے اس کا آگے کلالہ ہو جانا یہ تمام موصفی امت کے آخر پر کلالہ ہو کر بے وارث رخصت ہو جانا کا ایک نشان ہے تو ایسا تسلسل سے مزمون چاہ رہا ہے اور ورثے کے مزمون میں بھی یہی باطن کے قومیں وہ ہیں جو ورثہ چھوڑ کے جاتی ہیں زندہ لوگوں ہیں جو عورات کے لیے ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر اس کی تخصیمیں عورتوں کو محبومی رکھتے یہ بظاہر زمین ہیں لیکن دراصل اس ورثیر کا مرکز حصہ بھی ہیں ٹھیک ہے محبومی رکھتے ہیں محبومی رکھتے ہیں